ہیلو گائز امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہترین ایڈیاز اور بہترین ڈیزائن لائے ہوں ایسے خوبصورت ڈیزائن اور ایڈیاز اور ان کے ساتھ ساتھ دلکش نظار خوبصورت زمین کی تزائن کے چاہے آپ خوبصورت پھلوں کی پرمار کر رہے ہوں یا سبزیوں کی بڑی فصل اگا رہے ہوں یا آپ اپنے سامنے کے سین کو ایک نئے گارڈن بیڈ کے ساتھ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہر لینڈ سکائی بیڈ کو کنارہ ہونا چاہیے تاکہ اسے صاف سترہ نظر آئے یہ ضروری مرحلہ وہ ہے جسے بہت سے مکانے مالکان چھوڑ دیتے ہیں لیکن کنارہ آپ کے پودے لگانے میں ایک آخری پن پتہ ہے کناروں کے بغیر آپ کے باغ کے بستر نامکمل نظر آتے ہیں باغیچے کا کنارہ گانسوں کو رکھ کر بھی کام کرتا ہے جس میں سے اکثر آپ کے بستروں سے بہر پھیل جاتی ہیں گانس اور پودے لگانے کے بستروں کے درمیان ایک تیز کنارہ آپ کے لان کو بھی صاف سترہ اور صاف سترہ بناتا ہے اس کے علاوہ کنارہ آپ کے سلانہ اور برہماسیوں کو کٹنے والی مشین اور سٹرنگ ٹرمل مر سے بچاتا ہے کنارے پلاسٹک سے داز سے لکڑی سے پتھر تک بہت سے مختلف مواد میں آتا ہے ایک قسم پر انتخاب کیجئے جو آپ کے باغ کے انداز کی بازگشت کرے مثال کے طور پر کارٹیج گارڈن میں پتھر دلکش نظر آتا ہے جبکہ تہات کے کرکرے کنارے باغ میں زیادہ اثری احساس کے ساتھ کام کرتے ہیں اب ہم آپ سے چورس نہیں بولیں گے کناروں کو انسٹال کرنے میں تھوڑا سا کام لگتا ہے لیکن اگر اچھی طرح سے کیا جائے تو نتیج برسوں تک چل سکتے ہیں کناروں کی مختلف اقسام کو بھی مختلف سطحوں کی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر پاؤنڈ انقسام کو نبڑ کی مالٹ کے ساتھ زمین میں تھوڑا لگایا جا سکتا ہے جبکہ کناروں کے لیے لمبے رون کے لیے تنسیب کے لیے خندق خودنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر قسم کے سہن کے لیے ہمارے پسندیدہ باغیچے کے کناروں کے خیالات کے بارے میں مزید جہنی ہے اور مزید پڑیے پلاسٹک گلیمرس نہیں ہے لیکن یہ سستہ ہے اور کئی سالوں تک رہتا ہے یہ لمبے رولوں میں آتا ہے جس میں آپ کو ایک خندق خودنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کنارے کو ڈوبنا ہوتا ہے رولز کو ہنڈل کرنا مشکل ہو سکتا ہے لہٰذا آپ انسٹالیشن کے لیے کسی مددگار کی فرست بنائیں کچھ کمپنیاں اب ری سائیکل شدہ ربٹ کے کنارے بناتی ہیں جو کے جگہ پر ہیں یہ تقریباً ناقابل فنا ہے حالانکہ یہ رسمی یا کارٹیج طرز کے باغات میں ہمیشہ جمالیاتی طور پر دلکش نہیں ہوتا ہے تہاتی کناروں کی بہت سی قسمیں ہیں یعنی آپ انہیں زمین میں تھوڑا لگاتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر انسٹال کرنا مشکل ہے لہٰذا سنبھالتے وقت باری کام کے دستانے پہنے پیٹ شدہ فنچ یا چستی دھاں سب سے دیادہ دیر تک چلتی ہے پاؤنڈ اور پلاسٹک کناروں کو خود سے انسٹال کرنا بہت آسان ہے اور یہ کئی سالوں تک جاری رہتا ہے اس کا وحد منفی پیل ہوئی یہ ہے کہ اسے سرد موسم میں سردیوں میں منجمد بگلنے کے چکہ سے پڑھایا جا سکتا ہے بس اسے موسم بہار میں دوبارہ جگہ پر ٹیپ کیجئے کنکریٹ سے بنے پیور تقریباً ناقابل تباہی ہیں لیکن وہ سنبھالنے میں پاری ہیں انسٹال کرنے میں وقت لگتا ہے اس لیے خوشدینوں کے لیے پاری لے جانے اور خود دنے کا منصوبہ بنائیے ہیلو گائز امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہترین ایڈیاز اور بہترین ڈیزائن لائے ہوں ایسے خوبصورت ڈیزائن اور ایڈیاز اور ان کے ساتھ ساتھ دلکش نظارے خوبصورت زمین کی ڈیزائن کے چاہے آپ خوبصورت پھلوں کی پرمار کر رہے ہوں یا سبزیوں کی بڑی فصل اگا رہے ہوں یا آپ اپنے سامنے کے سین کو ایک نئے گارڈن بیڈ کے ساتھ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہر لینڈ سکائی بیڈ کو کنارہ ہونا چاہیے تاکہ اسے ساف سترہ نظر آئے یہ ضروری مرحلہ وہ ہے جسے بہت سے مکان میں مالکان چھوڑ دیتے ہیں لیکن کنارہ آپ کے پودے لگانے میں ایک آخری پین پتہ ہے کناروں کے بغیر آپ کے باغ کے بستر نامکمل نظر آتے ہیں باغیچے کا کنارہ گانسوں کو رکھ کر بھی کام کرتا ہے جس میں سے اکثر آپ کے بستروں سے بہر پھیل جاتی ہیں گانس اور پودے لگانے کے بستروں کے درمیان ایک تیز کنارہ آپ کے لان کو بھی صاف سترہ اور صاف سترہ بناتا ہے اس کے علاوہ کنارہ آپ کے سلانہ اور برہماسیوں کو کٹنے والی مشین اور سٹرنگ ٹرمل مر سے بچاتا ہے کنارے پلاسٹک سے داز سے لکڑی سے پتھر تک بہت سے مختلف مواد میں آتا ہے ایک قسم پر انتخاب کیجئے جو آپ کے باغ کے انداز کی بازگشت کرے مثال کے طور پر کارٹیج گارڈن میں پتھر دلکش نظر آتا ہے جبکہ تاہات کے کرکرے کنارے باغ میں زیادہ اثری احساس کے ساتھ کام کرتے ہیں اب ہم آپ سے چورس نہیں بولیں گے کناروں کو انسٹال کرنے میں تھوڑا سا کام لگتا ہے لیکن اگر اچھی طرح سے کیا جائے تو نتیج برسوں تک چل سکتے ہیں کناروں کی مختلف اخصام کو بھی مختلف سطحوں کی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر پاؤنڈ انقسام کو نبڑ کی مالٹ کے ساتھ زمین میں تھوڑا لگایا جا سکتا ہے جبکہ کناروں کے لیے لمبے رون کے لیے تنسیب کے لیے خندق خودنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر قسم کے سہن کے لیے ہمارے پسندیدہ باغیچے کے کناروں کے خیالات کے مارے میں مزید جہنی اور مزید پڑیئے پلاسٹک گلیم مرس نہیں ہے لیکن یہ سستہ ہے اور کئی سالوں تک رہتا ہے یہ لمبے رولوں میں آتا ہے جس میں آپ کوئی خندق خودنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کنارے کو ڈوبنا ہوتا ہے رولز کو ہنڈل کرنا مشکل ہو سکتا ہے لہٰذا آپ انسٹالیشن کے لیے کسی مددگار خرست بنائیں کچھ کمپنیاں اب ری سائیکل شدہ ربٹ کے کنارے بناتی ہیں جو کے جگہ پر شہد یہ تقریباً ناقابل فنا ہے حلقی رسمی یا کاٹیج ترز